بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف علماء ہیں مختلف چیزوں کی مختلف تعبیرات بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کچھ اسی تعبیر کچھ ہوتی ہے مثال کے طرح پہ کسی نے دیکھا کسی کا انتقال ہو گیا پت لگا علم روحہ کہتا ہے اس کو لمبی زندگی ملے گی اس طرح کسی نے کچھ دیکھی منفی چیز پر اس کو مثبت ملے گی یا مثبت دیکھی تو اس کو بہتا منفیز کا ریزلٹ ہے یہ ایک باقیدہ علم ہے جو عالم جو ہوتے ہیں خوابوں کے حوالے سے مفتیان صاحب اس حوالے ہر انگلز سے اس کو دیکھتے ہیں لیکن ان کا مہور جو ہوتا ہے وہ شرعی حوالہ ہوتا ہے اچھا اب خواب میں کسی نے اگر مثال کے طور پر اپنا مکان دیکھا بنگلہ دیکھا کوٹھی دیکھی اور اس کا دروازہ دیکھا کہ دروازہ گر رہا ہے دروازہ ٹوٹ رہا ہے دروازہ کھلا ہو رہ گیا اثر ہوتا ہے خواب میں دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں وہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اگر دروازہ کھلا دیکھ ریا یا دروازہ کھولتے ہو کسی کو دیکھ ریا تو آج ہم اس کو سینٹرائز کریں گے اپنے اس ڈسکشن کو کہ اگر خواب میں کوئی دروازہ دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں ہے نا ناظرین موضوع اچھا ہے مخصصہ انشاءاللہ گفتو کریں گے اور اب مینوائل دروازہ اکثر خواب میں لوگ دیکھتے ہیں گھر سے نکلے کہیں فیملیس ہیں وہ دروازہ کھولا رہ گیا یا کسی محر کا دروازہ کھولا ایک بہت بڑا کوئی دروازہ ہے دروازے کو اگر ہم سینٹرائز کریں اس قسم میں خواب کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 جی عاشقار بھی بہت شکریہ اور میں کہوں کہ الحمدللہ آپ کا مکمل طور پر کنٹریبیشن اس پروگرام میں ہوتا ہے اور میں یہ پروگرام جو ہے آپ کے بغیر کرنے کی کوئی تمنا نہیں رکھتا نہ کوئی ارادہ رکھتا ہوں اور جب کرتا بھی ہوں بامر مجبوری آپ کہتے ہیں کہ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جسمانی طور پر نہیں ہے لیکن روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہیں یہ محبت ہیں آپ کے ساتھ ہمیں وہاں بھی نصیب کر دیں یہ محبت ہیں اور انہی محبتوں پر بہت سے معاملہ چلتے ہیں اور اللہ تعالی محبتوں میں بڑی برکت عطا فرماتا ہے یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہ بہت ہی اہم ہے اور میں دیکھنے والوں سے سننے والے سے کہوں گا کہ اسے بڑے غور سے سنیں کہ اس کی اہم معبرین نے کیا کیا تعبیرات ارشاد فرمائی ہے اچھا ایک ہوتا ہے گھر کا باہر کا دروازہ ٹھیک ہے نا اب گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو پرانے زمانوں میں سین ہوتا تھا اور اب گیریج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب برگاڑیاں بغیرہ کھڑی کرتے ہیں یہ اچھا اسی طریقے سے جو ایک ہوتا ہے اندر کا دروازہ دونوں کی تعبیرات الگ الگ ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب فلیٹ وغیرہ کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے عام طور پر ٹھیک ہے نا تو اس کی تعبیر بھی میں ارز کرتا ہوں اچھا اب یوں سمجھ لیجئے کہ گھر کا جو دروازہ ہے مین گیٹ جسے کہتے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ گھر کے سرپرست کی اس کی تعبیر ہے اچھا اس سے گھر کا سرپرست مراد ہے جس طرح مین گیٹ پر ہمیشہ جو ہے وہ نظرے لگی ہوتی ہے نا تو گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے ہر معاملے میں یار ان سے پوچھیں یار ان سے پوچھیں تو سب گھر والوں کی نظریں سرپرست پر ہوتی ہیں تو فرمایا کہ جو مین گیٹ ہے اس کی تعبیر گھر کے سرپرست سے کی جاتی ہے یعنی وہ مراد ہے اب اس مین گیٹ کو اچھا دیکھیں خوبصورت دیکھیں اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے گھر کا سرپرست جو ہے وہ بہت اچھے حال میں ماشاءاللہ بہترین حال میں اور اگر گھر کا دروازہ بند ہونا چاہیے اور کھلا وہ دیکھیں بند ہونا چاہیے اور کھلا وہ دیکھیں کہ خوف آ جائے کہ یار یہ کچھ ہو سکتا ہے کوئی چور نہ آ جائے کوئی نہ آ جائے تو اس کی تعبیر یہ کہ گھر کا سرپرست تھوڑا سا کمزور ہو چکا ہے اور اب اس طریقے سے گھر کی دیکھ بال یا گھر کو اس کی کیر نہیں کر پا رہا کہ جتنی وہ اپنی جوانی میں یا اپنے قوت والے دور میں کیا کرتا تھا وہ کچھ کمزور پڑ چکا ہے ٹھیک ہے نا اور جہاں گھر کا سرپرست کمزور پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اندر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جب اندر لڑائی جھگڑے ہوں تو پھر بھار والوں کو موقع مل جاتا ہے بڑا اچھا ماشاءاللہ دیکھیں آپ مثال دی دروازہ کھولا رہ گیا اور اس میں جتنے بھی ایوب دیکھیں تو اس کی تعبیر بھی اس کے سرپرست پر منطبق ہوگی سمجھ گئے بات کو اچھا اب آ جائیں کہ ایک ہوتا ہے داخلی دروازہ یہ تو مین گیٹ ہو گیا داخلی دروازہ افلیٹ کا جو دروازہ ہوگا اور جو داخلی دروازہ ہوگا اس کی تعبیر ایک ہی ہوگی اس گھر کے دروازے سے مراد کیا ہے گھر کا سرپرست تو ہے لیکن خاص طور پر جو اوپر کی چوکھڑ ہے اس سے مراد مرد ہے اور نشلی چوکھڑ سے مراد عورت ہے اچھا اب اوپر کی چوکھڑ میں جتنی اچھائیاں دیکھیں اس کی تعبیر وہی نکلے گی نشلی چوکھڑ میں جتنی بھی اچھائیاں دیکھیں اس کی تعبیر وہی نکلے گی اوپر کی چوکھڑ میں جتنے ایوب دیکھیں نقائز دیکھیں اس کی تعبیر گھر کا جو مرد ہے سرپرست اس پر منطبق ہوگی اور جتنے ایوب یا کوئی چیز دیکھیں ٹوٹی بھی دیکھیں تو اس کی تعبیر گھر کی جو عورت ہے جو سربراہ یعنی ان کی وائف ہیں ماں کی صورت میں دادی کی صورت میں نانے کی صورت میں تو یہ ان پر منطبق ہوگی اچھا کسی نے یہ دیکھا کہ دروازہ دروازے کی جو اوپر کی چوکھٹ ہے یا دروازہ ہل رہا ہے یا اکھڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے گھر کا سپس بیمار ہے نہیں روانگی نہیں بیمار ہے روانگی کے تو میں بتاتا بھی نہیں ہوں وہ بتانا بھی نہیں چاہیے بیمار ہے اور اگر نشلی چوکھٹ بھی یہ چیزیں دیکھیں کہ وہ اکھڑ رہی ہے یا کمزور ہو چکی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ کہ گھر کی جو سربراہ عورت ہے وہ یا تو بیمار ہے یا کسی ذہنی ٹینشن کا شکار ہے ہاں اگر میں اب یہ تعبیر میں بتاؤں گا نہیں لیکن میں ارز کر دوں گا اشارتا اگر چوکھٹ اتر گئی ہے اکھڑ گئی ہے تو میں نے جو تعبیرات جو میں نے حوالہ دیا کہ اوپر کی چوکھٹ جو گھر کا سربراہ مرد ہے نشلی چوکھٹ جو عورت ہے تو پھر ان کی طرف سے صدقہ بغیرہ دیں اور یہ پریشانی کی علامت ہے صدقہ بغیرہ دیں تاکہ اللہ رب العالمین اس پریشانی سے محفوظ فرمائے میں ایک واقعہ ارز کروں گا اور یہ آئیم معبری نے کہاں سے لیا پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیت ہے اور اس کے بعد جاتے پہ فرمائے کہ چوکھٹ تبدیل کرنے تو انہوں نے پھر اپنی وائف کو طلاق دی اور پھر دوسری شادی فرمائی بڑا ما شاء اللہ دیکھیں میں کہتا ہوں پوری سائنس ہے یہ اٹکل بچوں والی بات نہیں ہوتی یعنی آئیں بہیں شائع ایسا نہیں ہوتا یہ پوری سائنس ہے چلیں جزا کرنا اور آج کے پہلے کونوں کو شامل کریں گے السلام علیکم میں شادیہ بات کر رہی ہوں جاول پنڈی سے میرے دو تین خواب ہیں جی بتائیے ایک خواب میرے حضبن نے دیکھا ہے دو تین دن پہلے کہ شراب کیا نہ گلاس میں شراب پڑی ہوئی دیکھتی ہے اور دوسرا خواب میری ساس کو آیا کہ سکول کے واش روم دھو رہی ہے ان کی ساس آپ کی ساس سکول کے واش روم دھو رہی ہے سکول کے واش روم دھو رہی ہے اور کیا دیکھتی کہ آسمان پہ نہ کچھ قرآن پاک کی آیت بھی لکھتی ہوئی ہے یہ جو انہوں نے دیکھتی ہے اچھا یہ ایک ہی خواب ان کا نہیں میرے یہ ایک میرے حضبن کو آیا خواب جو انہوں نے دیکھا ہے کہ جلات میں شراب پڑی آسمان پر کیا لکھا ہوئی ہے قرآن کی آیت لکھتی ہے کوئی ٹھیک ہے قرآن پاک کی آیت لکھتی ہوئی ہے صورت اخلاف لکھتی ہوئی ٹھیک ہے اور تیترا خواب اور تیترا خواب میرا مجھے آیا تھا کہ گندم پڑی ہے کمرے میں بہت زیادہ گندم ہے گندم صاف ہے لیکن جب میں اندر جاتے ہوں تو تھوڑی سی گندم یعنی سے تس بارہ کے چی گندم کے وہ خراب ہے اور اس میں میں ہاتھ ڈالتی ہوں تو مجھے بو بغیرہ نہیں آتی لیکن مجھے عجیب سے فیلنگ ہوتی ہے تھوڑی سی دانے خراب ہوتے ہیں لیکن جو کمرے میں گندم پڑی ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر آپ کے ہزبین کیا کام کرتے ہیں وہ جوب آرمی میں جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے آپ خود کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف ہیں آپ ہاؤس وائف ہوں اچھا آپ کی جو ساس ہے وہ کیا کرتی ہیں گھر پہ ہی رہتی ہیں وہ بھی ہاؤس وائف ہیں اچھا آپ کی ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ اچھی ہے ماشاءاللہ جی جی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی میری بہن شازی آپ کا بہت بہت شکریہ شوہر کا آپ کا اساس کا تینوں خواب نے نوٹ کی ہے تو ہم دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ موسیٰ صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالور منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام یہ میری بہن کون ہے کہاں سے بات کر رہی ہے میں حریم بہت کی حریم بہت کر رہی ہے سمجھا نہیں شروع سے دوبارہ بولیں آپ کی بہن کیا ہوا سیج بنی ہوئی ہے بہت کیا رہی ہے سیج بنی ہوئی ہے جی جی سمبیلی کے بھین کی ہے اور بہت کیا رہی ہوئی ہے اور دوسرا اور دوسرا جو میرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم تینوں بہن ہیں ہم لوگ زارے میں جا رہے ہیں اور جیسے دیکھیں ہم لوگ زارے ہیں ہماری امہ نے دیکھا ہے کہ ہماری جاری کا جو ڈرائیور ہے مطلب ہمارے پاس نہیں ہے جاری اپنی مرضی سے جاری ہے اور میں اس کا ہینڈل مورنے کی پیسش کر رہی ہوں کہ تھی یہ لیا گیا جائے تو میری بہن بہن مجھے روک دیتی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جائے گی اسے جہاں مورنا ہے یہ خود ملے گی تو میں اس کو نہیں مورتی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن حریم آپ کے خواب میں ہم نے نوٹ کیا پر ہم دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ بتائیں کہ خواب کیا کہتے ہیں اور میرے بہت سارے بہن بائی ٹیلفن لائن پر موجود ہیں آپ سب سے ریکش کروں گا تھوڑا سنتظار کریں ملتے ہیں شارڈ بریک کے بعد جی ناظرین دوسرے سیکمنٹ کا آغاز آپ سے ہی کریں گے کالرس موجود ہیں ہمارے ٹیلفن لائن پر سلام علیکم سلام سر میں گجرہ والا سے بات سا رہی ہیں سبا تاریخ نا یہ میری بہن یہ اپنے خواب بہن ہاں سر میں نے نا اپنے بیٹے کے شادی کے لیے سہارہ کیا تو سر میں نے تین سہار دن اس کل سہارہ کیا پہلے دن میں کیا دیکھتی ایک شرٹ کی کٹنگ کرتی ہے تو میں اس کی سلائی شروع کرتی ہوں اتنا دیکھا دوسرے دن میں نے دیکھا شرٹ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اور چوتھے دن دیکھا کہ بڑی اچھی تک سکرٹ کیار ہوئی ہے حالانکہ میں سکرٹ بھی بنا رہی تھی لیکن سکرٹ میرے ہاتھ میں ہوتی ہے سر تین دن سلسل سکرٹ 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 نہیں جیسے لڑکیاں پہن پی سکرٹ پہتی سکرٹ پہتی سر تین دن سلسل سہارہ کی سلسل تین دن مجھے ایسی کپڑے سینے کی خوابیں آئی ہیں سر بہت اچھی انڈرسینڈنگ تھی لیکن سر رشتہ ابھی تک ہوا کوئی ویسے دونوں فیمڈیاں اچھے محول میں چل رہی تھی اچھا یہ بتائیں کہ جو شرٹ کا شرٹ کا جو کپڑا تھا وہ کس کلر کا تھا سر مجھے کلر نہیں یار پس اچھا ہی تار دے کے مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں اچھے کپڑے بنا رہی ہم کے لیے نا ٹھیک ہے تو ابھی معاملہ کیا ہے کہ رشتہ ہونی پا رہا ہوں نہیں سر جس کے لیے سہارہ کی آتا نا وہاں نہیں سر بات بھانی گئی نہ مجھے ہاں گھر رہی ہیں نہ مجھے ناں گھر رہی ہیں آپ کو لگتا کیا ہے سر بات بتا نہیں کچھ کہہ نہیں اچھا دوسری مجھے ایک اور خواب ہے میری سر بتائیے بتائیے سر وہ یہ ہے کہ بیٹا نا میرا باہت تھا ابھی تقریباً تین چار دن میں گھار آیا تو سر جب باہت تھا تو مجھے خواب ہے یا نجدی آنا کوئی نہیں تھا یا اکسم سرپائز اس نے مجھے دیئے میں کیا دیکھتی ہوں یہ گھارا ہے اور اس کے کان میں چھوٹی سی بالی ہے جو حقیقت میں نہیں ہے نا کوئی اس طرح کچین نہیں ہے تو میں اس کے کان کی بالی دیکھ رہی اس میں کیوں دینی ہوئی ہے تو بس سر اتنی سی خواب ہے تو سر پلیز میری انڈوری خوابوں کی نا جی جی بلکل انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا اپنا پروگرام ہے پروگرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کانوں کو شامل کریں گے جی اسلام علیکم جی میری بہن کانوں کو کہاں سے بات کر رہی ہے میں قرآن بات کر رہی ہوں ساتھ کا بات سے جی میری بہن اپنا خواب بہن کیجئے جی میں دیکھ رہی ہوں کہ میں کچھ دینوں سے میں سر سر خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ چاول جو ہوتے ہیں ایک زردے کی دیکھ ہوتی ہے یا پھر نمکین دونوں دیکھے ہوتی ہیں اور کبھی ان کو چاچو بانٹ رہے ہوتے ہیں ایک زردے کی دوسری ایک نمکین ایک زردے کی ہوتی ہے کبھی چاچو بانٹ رہتے ہیں کبھی کوئی اور بانٹ رہتے ہیں جی اور کبھی نا ہمارے جو بچپن والا گھرہ ہم اس میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ نا ہمارے گھر میں دو دیکھے ہوتی ہیں چاولوں کی تو میری امنی جاتی ہے جو دوسرے کمرے میں دیکھ پڑی ہے نا اس میں سے چاول تم نکالو جب میں چاول جاتی ہوں نا لینے تو وہ زردہ ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا تھوڑا ہوتا ہے جیسے ایک دو پلیٹ ہوتی ہے پوری دیکھ کے اندر اور وہ بھی پانی والے زردے والے چاول ہوتے ہیں جیسے ابھیوں میں دم بھی نہ آیا اور جب بھی چاول بانٹ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کوئی خوشیت میں بانٹ رہے ہیں ان کے غام میں آیا کہ کیا بات ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کے دونوں ہم نے خواب نوٹ کیے پرورام دیتر انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم والد میں والد میں السلام میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں جی میں سندس بات کر رہی ہیں ملتان سے ملتان سے بات کر رہی ہیں اپنا خواب بہن کی جائے گا جی سے وہ میں ایک تو وہ نہیں نہیں سمجھا ہے کیا بتا ہے آپ نے میں مطلب جاری مٹی میں سکھے دبے ہوئے ہیں وہ میں اٹھا کے تھانی میں رکھ رہی ہیں سکھے کا دبے ہوئے ہیں آپ بہت تیز بول گئی دیکھیں آج آرام انہیں بولیں کیا آپ جا رہی ہیں میں جا رہی تھی مٹی میں نیچے سکھے دبے ہوئے پڑے ہیں وہ میں اٹھا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جا رہی ہیں راستے مٹی میں سکھے دبے ہوئے ملے آپ نے اٹھائے پھر کیا کیا پھر میں نے جا کر کھالی میں رکھ دیا پھر میں واپس آگئی آچھا بس کھالی میں رکھ دیا آپ نے کھالی میں رکھ دیا اور پھر واپس آگئی ہے ٹھیک ہے میری بہن ملتان سے آپ پرام میں شامل ہوئی اور آپ نے سکھے والا خواب بتایا ہے پرام دیکھ رہی ہے انشاءاللہ بتائیں گے یہ خواب کیا کہتا ہے ایک اور کالوں کو شامل کریں گے سلام علیکم میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں میں سکتہ بات سے بات کر رہی ہوں یہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میری امی جو کہ فوت ہو چکی ہے میری بہن کہتی ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہوا ہے اور امی کا پیٹ اندر سے نرم ہے انہوں نے کہا ہے احتیاط کریں اسے تکلیف نہ ہو مطبب بہن کہہ رہی ہیں بہن کہہ رہی ہیں کہ بہن کے ہاں بیٹا ہوا ہے کس کے ہاں نہیں نہیں امی کے ہاں بہن نے مجھے بتایا ہے کہ امی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے میری امی جو کہ فوت ہو چکی ہے اچھا اچھا اس کے بیٹا پیدا ہوا ہے اچھا یہ بتائیں آپ کی فیملی میں آپ کے یہاں یا آپ کی بین کے کوئی اس طرح ہوا ہے معاملہ کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے نہیں ٹھیک ہے احتیاط کریں سکلیت نہ ہو تو یہ ہے نا پھر میں دیکھتی ہوں کہ میری امی نا جیسے میرے ساتھ چار بھائی پر لیٹی ہوتی ہیں میں اٹھ کے نا وہاں سے اٹھ کے دیکھتی ہوں جو لڑکا پیدا ہوا ہے نا میری دہنوں اس کو تھاپ کر رہے ہیں تو وہ بہت خوبصورت اور سائز میں بھی بڑا ہے وہ میری طرف دیکھتا ہے اور مجھے جیسے مجھے پہچانتا ہوں وہ بہت روشن چلے ٹھیک ہے آپ کا یہ خواب کیا کہتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ایک اور کورا کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم السلام میری بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کری ہوں فاریہ بات کری ہوں فاریہ بہن کراچی سے بات کر رہی ہے میرے خواب مجھے جی میرے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے دجال کو دیکھا تھا اچھا خواب میں آپ نے دجال کو دیکھا تھا نماز پڑھتی ہیں بابندی سے آپ جی آپ نماز پڑھتی ہیں اچھا چلے کال ڈراپ ہو گئی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام جی بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہیں وہیں غلام زہرہ کراچی سے بول رہی ہوں میرے دو خواب ہیں جی جی بتائیے گا اچھا ایک خواب میرا یہ ہے میرے مامو کے تین سال ہو گیا ہے مامو کا انتقال ہو گیا ہے میرے مامو کی بیٹے کی شادی ہے مطلب میرا مامو کا بیٹا شادی چکا ہے ایک لڑکی کا انتقال ہو چکا ہے اسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے کس کی شادی ہو رہی ہے؟ شادی مامو کے بیٹے کی ہو رہی ہے اس میں مامو بھی موجود ہے ہم سب لوگ موجود ہیں اچھا مامو کے بیٹے کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ وہ لڑکی انتقال ہو چکا ہے اچھا پھر مامو مٹھائی بانڈ رہے ہیں مجھے بھی مامو نے مٹھائی دی ہے سب کو دی ہے یہ میرا ایک خواب ہے اور دوسرا میرا خواب یہ ہے ابھی میں حج پہ گئی تھی دو ہزار چوبیس پہ ابھی حجو آئے ہیں میں ادھر سے ہو کے آئی ہوں ماشاءاللہ جی جی تب میرا خواب میں میرا جو ہے امی ابو کا انتقال ہو چکا ہے دونوں میرے خواب میں آئے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں ہم حج کے لیے آپ کو مبارک دینے آئے ہیں مطلب مبارک بات دینے آئے ہیں مجھے خواب میں یہ بول رہے ہیں اچھا دو یہ مجھے خواب بتائیں بلکہ بتائیں گے میری بہن اکثر مجھے یہ ہوتا تھا میرا حج مقبول ہوا جانا ہی ہوا پھر یہ خواب میں میرا ابو بھی امی بھی مبارک بھی اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں پر اپنے امی ابو کو اسحالے ثواب کیا تھا بہت زیادہ نہیں میں نے ابو امی کو ادھر نہیں کیا تھا جوٹ بھی بولوں بھائی کے لیے عمرہ کیا تھا انتقال ہو جیا تھا بھائی کا باقی ٹھیک ہے میری بہن آپ کراچی سے پرام میں شامل ہوئیں اور ماباپ نے آپ کو مروم ماباپ نے حج کی ورغمات دی اس حالے سے یہ خواب کیا کہتا ہے پرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ مصطبہ بتائیں گے ایک اور کالا اور منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام یہ کونہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ملتان سے زینب بات کر لی زینب ملتان سے بات کر رہی ہیں اپنا خواب بہن کیجئے میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ میری امی کوریڈور میں سے گزر ہی ہوتی ہے ہاں سے کوریڈور سے گزر ہی ہے اچھا پھر تو امی باہر جاتی ہے تو وہاں کا سارے لوگ بیٹھ رہتے ہیں اور وہ حلوہ اور نان باہتے ہیں وہ میری امی کو دیتے ہیں اور پھر میری امی جب اندر آتی ہے تو میری امی کی پھوپوں ہیں ان کے انتقال ہوگا ہوگا میری امی کی پھوپوں ان کو ایک آغاز دیتے ہیں اور چاہتے ہیں امی کے قرآن پاک ہیں سینڈ میں رکھ دینا پھر میری امی نا پید اور در دیکھتے ہیں کہ کہاں قرآن پاک رکھا ہے تو وہاں پہ نا پخت پہ نا قرآن پاک رکھتا ہے لیکن میرے پاؤں نا قرآن پاک کی طرف اٹھتے ہیں اور میں نے ایک اور خواب ہے میں نے خواب دیکھا اچھا ٹھیک ہے ایک اور کاروں پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی کونک کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں امان بات کر رہی ہوں واک ہینڈ سے واک ہینڈ سے بات کر رہی ہے اپنا خواب بہن کیجئے جی میں نے خواب میں دیکھا تھا رمضان میں رمضان کے دن تھے اور اس دن میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے پرانے گھر میں ہوں وہاں سامنے کچھ کھیت سے ہماری گھر میں اب ہم آس سے ہاں ہشٹ ہو گئے ہیں تو میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ہم میرے ساتھ ایک میری کلاس فیلو ہے میں اس کو کہتی ہوں کہ ادھر کھیپوں سے ادھر آگے چلتے ہیں ادھر اچھی جگہ ہے تو سامنے چیچڑ ہوتا ہے تو میں سے کہتی ہوں کہ جوتیاں پہن لوں ورنہا پاؤں گندے ہو جائیں گے اور میں وہ جوتیاں پہنوا کے اس کو آگے لے جاتی ہوں جب میں سے آگے لے کے جاتی ہوں تو منظر ہی بتلاوہ ہوتا ہے وہ نارمل منظر نہیں ہوتا جو نارمل ہی ہمارے گھر کا ہوتا ہے وہاں پر اچانک سمندر ہوتا ہے اور سمندر بھی بہت بڑا بہت بڑا مجھے اس کا کنارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور میرے سامنے دائی طرف سورج ہوتا ہے اور دائی طرف جان اور دونوں شائن کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے سامنے ٹیلے ہوتے ہیں سمندر میں اور اچانک سے ایک ٹیلہ ہلتا ہے ہم جب ہلتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑی ویل مچھلی ہوتی ہے تو ہم در کے پیچھے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بھی طویل خواب ہم نے نوٹ کیا ہے پروگرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک ریکیسٹ کرنے کے اپنے بھائیوں سے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو خواب کا کمپیکٹ کر لیا کریں مختصران بیضائے کریں تاکہ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بتائیں گے اور مدید لوگوں کو مدید شامل کر سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ایک اور کاروں کو شامل کریں گے السلام علیکم والیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے مرہن میں لہو سے بات کر رہی ہوں جی اپنا خواب بین کے جی میری مرہومہ امی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جی جگہ پہ میری امی کا گھر تھا وہاں سے میری امی نے مجھے سر پہ اٹھا کے اپنے سر پہ بٹھا کے تو وہاں سے پیدل چلی ہے پیدل کافی طویل سفر کیا انہوں نے اور جس گھر میں میں جاتی ہوں محفل کے لیے ہر جمعیرات کی جمعیرات درون شریف کی محفل ہوتی ہے تو میں راستے میں اپنی امی سے کہہ بھی رہی ہوں کہ آپ مجھے نیچے اتار دیں آپ گیر جائیں گی لیکن وہ سپیر سے چلتی رہی تو آ کے انہوں نے پھر مجھے ان کے گھر میں اتارا ان کے گھر میں وہ جو محفل کرواتی ہیں باچی وہ لیٹی ہوئی ہیں حالانکہ ان کے بچے جوان ہیں لیکن وہ لیٹی ہوئی ہیں اور بچے کو فیٹ کروا رہی ہیں اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایک روٹی جو ہے سنکھ میں پڑی ہے برطنوں میں تو انہوں نے صحیح مور سے مجھے دیکھا نہیں مثلا کہ اچھے اخلاق سے نہیں دیکھا مجھے بورا لگا کہ میری امی بھی ہیں ساتھ لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے دیکھا نہیں تو اس کے بعد میں نے سنکھ میں روٹی دیکھی ہے وہ روٹی میں نے اٹھا لی ان کے بچے بھی روٹی کھا رہے تھے ایک میرا یہ خواب ہے اور ایک میرا اور خواب ہے کہ میں جب بھی خواب دیکھتی ہوں میں رات کا ٹائم دیکھتی ہوں مثلا کہ رات ہوتی ہے ہندیرہ ہوتا ہے تو میں سڑک کے کنارے ہوں شاید میں کچھ پڑھ رہی ہوں دو بچیاں بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی سی دو بچیاں اور انہوں نے کالا لباس پہنا ہوا ہے تو کافی ہندیرہ ہے سڑک ہے تو میں ان بچیوں کو پکڑ رہی ہوں کہ ان کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن کوئی گاڑی ان کو کچل نہ دے تو میں ان کو اپنے ساتھ کر کے اپنی امی کے گھر کی طرف لے کے چلے آپ کچھ پریشان رہتی ہیں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پر اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانی ختم فرمائے خوابوں کے والے سے پرام دیکھتے رہے گا انشاءاللہ تھرڈ سیگمنٹ میں بتائیں گے کہ آپ سب کے خواب کیا کہتے ہیں ملتے ایک شارڈ بریک کے بعد ناظرین تیسر سیگمنٹ کا ایک مجیساویت آپ سب کو انتظار ہوتا ہے کہ آخر خواب کہتے کہ آئے تو چلتے ہیں مفجی صاحب کے لئے اچھا شازیہ بہن نے پرنڈی سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے خواب میں دیکھا کہ گلاس میں جو ہے وہ شراب ہے اچھا ہم نے پیشے دنوں کہنے اس کی خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ تو ہم نے اس کو جنرلائز کیا تھا لیکن ان کے شوہر نے جو یہ گلاس میں شراب دیکھی ہے تو مطلب یہ ظاہرہ کے جہاں سے منسلک ہیں تو ظاہرہ کے یہ بڑا مطلب بہت اچھا کام ہے بہت زبدست ہے لیکن جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہاں پر پھر کچھ تو کچھ ایسی چیزیں سامنے ہوتی ہیں کہ بڑی آسانی سے گناہوں میں پڑ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی نفرمانی میں پڑ جائے تو اس بات کے طرف اشارہ ہے تو باقی بچنا ظاہرہ کے ان کا اپنا کام ہے یہ تو ہر جگہ کہیں پر بھی آپ جائیں تو یہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں تو برحل اشتناب کرنا نہ کرنا یہ ان کا اپنا کام ہے تو بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں پر جاتے ہیں نہ کہیں پر ہوتے ہیں تو برائی وہ خود کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ برائی کی جگہ جا کر بھی نہ برائی سے دور رہتے ہیں اور پھر بلاخر وہ برائی کو ختم کرتے ہیں تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ برائی کو ختم کریں تو برحل یہ ظاہر ہے کہ اس میں ایسی چیزیں یعنی آپ کی ملازمت کے دوران ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کہ جو آپ کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش ہو لیکن آپ اپنے ایمان پر مستقیم رہی گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلق پرتے رہی گا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد ان کی ساس نے دیکھا کہ اسکول کے واشروم صاف کر رہی ہیں آسمان پر قرآن کی آیت خاص طور پر سورہ اخلاص دکھا با دیکھا دیکھیں تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو ساس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی ہیں ایک محبتوں کا اظہار کرتی ہیں اور ہر بندے یا بندی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے عشق ہونا چاہیے تو واشروم کو صاف کرنا یہ دل کو صاف کرنا اور دوسروں کی لڑائی جکڑوں کو بغز و عداوت کو ختم کرنے کی طرف اشان ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اسی طریقے سے آسمان پر قرآن اور خاص طور پر سورہ اخلاص تو سورہ اخلاص جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا پورا تعرف ہے اس میں بے شک ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آیا کہ کچھ صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ فلا فلا شخص نماز پڑھاتا ہے تو ہر رکعت میں سودے فاتح کے بعد سودے اخلاص پڑھتا ہے حالانکہ اور سورتیں یاد ہوں تو بندے کو تبدیل کرنی چاہیے تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کرتا ہوں کیوں تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت میں اللہ بالعالمین کی باتیں اس کا ذکر ہے مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے مجھے بڑی محبت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے یہ محبت جنت میں لے کر جائے تو یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے آپ کے لئے یعنی ان کی ساس کے لئے اچھا یہ کہتے ہیں کمرے میں گندم ہے صاف ہے لیکن دزبارہ بھی جو کچھ خراب سے میں نے ہاتھ میں بھی اٹھائے تو مجھے کچھ خراب سے محسوس ہوئے عجیب سے محسوس ہوئے یعنی آپ کے معاملات میں ماشاءاللہ بہت معاملات صحیح ہیں بلکل لیکن کچھ فائننشلی طور پر کہیں سے کوئی رکاوٹ اس طرح آ سکتے ہیں تو برہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور رزق حلال وافر مقدار میں آپ کو عطا فرمائے پھر اس کے بعد حریم نے پوچھا کہ ان کی بہن نے خواب میں دیکھا کہ چمبیلی کے پھولوں کی سیج ہے تو یہ ماشاءاللہ خوشی کی علامت ہے اور ان کی بہن کا کوئی رشتے کا معاملہ اگر اٹکا ہوا ہے یا کوئی اس پر پریشانی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا کوئی خوشی کی خبر انشاءاللہ ہوگی اچھا یہ کہتی ہیں کہ تینوں بہنیں گاڑی میں ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ڈرائیور نہیں ہیں تو یہ سٹیرنگ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں تو بہن منع کرتی ہیں کہ جہاں اس کو مڑنا ہوگا خود ہی مڑ جائے گی کچھ معاملات ایسی ہوتے ہیں کہ بلاخر انسان اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور رب پر چھوڑنا پھر بس اوقات بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ اس طرح اشارہ ہو رہا ہے کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسباب اختیار کریں لیکن معاملات کو نتیجے کو اپنے اس میں لینے کی کوشش نہ کریں اللہ پر چھوڑ دیں جب اللہ پر چھوڑیں گی اس پر توقع کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج آپ کے سامنے آئیں گے اور گجرہ والا سے سبت تارک نے یہ پوچھا کہ ان کے بیٹے کی شادی کا انہوں نے استخارہ کیا ایک خواب یہ دیکھا کہ شرٹ کی کٹنگ کر رہی ہیں دوسری مرتبہ پھر دیکھا تو صلاحی وغیرہ کر رہی ہیں تیسری مرتبہ دیکھا تو وہ اسکرٹ تیار ہے تو اس میں ایک چیز ہے کہ آپ مکمل کوششوں میں ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے میں ایک بات کہوں گا آپ کو کہ بعض اوقات ہمارے یہاں لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی لڑکی کا رشتہ ہو یہ میں آپ پر نہیں کہہ رہا میں اس کو جنرلائیس کر رہا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی ہو خاندان بھی انچا ہو ذرا کاروباری بھی ہو میرے بچے کو سپورٹ بھی کریں تو اس طرح کی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں اور وہ رشتہ صحیح ہو یا نہ ہو تو لڑکی کی ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ کرنا ہے تو یہی کرنا ہے اگر ایسی سیچویشن ہو تو تھوڑا سا اپنے مزاج کو صحیح کیجئے اور لڑکی نیک ہونی چاہیے اور خوش سیرت ہونی چاہیے یہ کافی ہے اور جب نماز روزے کی پابند ہے فرائض واجبات کی پابند ہے اور ظاہرے کے آپ دیکھیں تو اس میں دین دیکھنا چاہیے اس کی خوش خلقی دیکھنی چاہیے اور شکر و صورت بھی دیکھیں تو پھر اس کے مال و دولت کی طرف نہ جائیں اس کے حسب و نصب کی طرف نہ جائیں پھر رشتہ یہ کل لینا چاہیے لیکن اگر مال و دولت کی طرف جا رہی ہے تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو یہ بہتر نہیں ہے اگر یہ چیز نہیں ہے اور بہت اچھے اچھا خاندان ہے لڑکی بھی اچھی ہے نیک ہے ساری چیزیں ہیں تو اس میں یہ بات لگ رہی ہے کہ آپ کچھ چاہ رہی ہیں آپ شرٹ سی رہی تھی نا اور آخر میں تو ہو رہا کچھ ہے تو ذرا سا اس بات پر غور کریں کہ درمیان میں کوئی بندہ تو نہیں کہ جو معاملات خراب کر رہا ہے یا آپ کرنا کچھ چاہتی ہیں وہاں جاتی ہیں تو کچھ بول دیتی ہیں تو تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی دیکھ لیں اور یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ جو چیز آپ سوچ رہی ہیں تو اگر یہ رشتہ ہو بھی گیا تو آخر میں وہ چیز آپ کی پوری نہ ہو یہ بھی ان ممکن ہے تو برحل استخارہ کسی عالم دین سے کروالیں اگر آپ کو اس طرح صحیح نظر نہیں کروالیں اور پھر جو چیز نظر آئے تو پھر اس میں آپ اس چیز کو اختیار کیجئے اور میں یہ بھی ارس کروں کہ استخارے میں بعض اوقات صحیح بھی آتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کریں آپ اپنے معاملات کو دیکھیں جب سیٹیسفائی ہو جائیں تو اس کے بعد کریں بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صحیح آیت ہم نے کر دیا صحیح آیا آنکھیں بننا کریں پورا آپ دیکھیں جو بھی انفرمیشن حاصل کرنی ہے جو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ کریں اس کے بعد جب دل مطمئن ہو تو پھر کریں اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیٹا گھر آیا تو کان میں چھوٹی سی بالی ہے تو یہ پوچھتی ہیں سوچتی ہیں کہ کیوں ہے اس طرح کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی اولاد میں سے باہر جاتا ہے اور جب آتا ہے تو ماں کی اسپیکٹیکشنز اور ہوتی ہیں اور ذرا سے بھی کوئی ایسی بات وہ کر دے تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بات تھوڑی سی اجنبی سی بات ہے کچھ ایسا معاملہ ہوا ہوگا تو باقی اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کرت اللہ علیہ نے سادقہ بات سے پوچھا کہ ایک زردہ ایک نمکین کی دیکھ ہے اور کبھی چاچو بانٹ رہے ہیں دوسرا دیکھا کہ دو دے کے چابلوں کی ہیں والدہ کہتی ہیں بانٹ دو وہ کم ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ خوشی کے ہیں یا غمی کے ہیں آپ کے معاملات کیا ہیں کیا نہیں لیکن صدقہ وغیرہ دیں اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیز غریبوں میں بانٹیں صدقات وغیرہ دیں اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے ملتان سے بہن نے یہ پوچھا کہ مٹی میں سکے دبے ہوئے ہوتے ہیں یہ نکالتی ہیں تھالی میں رکھتی ہیں کوئی ایسی چیز خاص طور پر مال کے حوالے سے رزق کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں آپ لوگوں کی مینط نہیں ہوگی اور آپ کو وہ مل جائے گی انشاءاللہ صدقات سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ مرہومہ کے مطالب بہن کہتی ہیں کہ امی کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور پھر ان کا پیٹ بھی اسی ٹائپ کا نرم نرم ہوتا ہے تو کہتی ہیں بھئی احتیاط سے کاملے کوئی تکلیف نہ ہو پھر کہتی ہیں کہ میں والدہ کے ساتھ لیٹی بھی ہوں تو وہ بچہ بڑا خوبصورت اور سائز میں بڑا ہے دیکھیں این ممکن ہے کہ آپ کی والدہ کی اولاد میں سے کسی کی اولاد ہو اور وہ خاندان کی نکنامی کا باعث بنے اور این ممکن ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا نام انشاءاللہ انچا ہوگا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پھر کراچی سے فاریہ بہن نے پوچھا کہ دجال کو دیکھا ہے تو دیکھیں دجال ہے دجل سے دھوکہ آج معاشرے میں جو ہو رہا ہے تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دو خدائی سے محفوظ ہونا ہے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے معاشرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اکاسی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے محفوظ و معمون فرمائے غلام زارہ نے پوچھا کراچی سنگی مامون مرہوم کے بیٹے کی شادی مرہومہ لڑکی سے ہو رہی ہے اور مٹھائی بھی بانٹی جا رہی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں اور اللہ رب العالمین اس کو تمام پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے ملتان کہتی ہی ہشکر کے آئیے خواب میں والدین جو مرہومین ہیں مرہوم ہو چکے ہیں وہ مبارک بادین ہیں آپ کی دل میں ایک ایسی بات تھی کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا تو یہ غیبی اشارہ ہے کہ الحمدللہ قبول ہو چکا ہے تو ہر انسان کو مسلمان کو جب وہ کام کرے تو دل میں یہی نیت کرے قبول ہے انشاءاللہ تو جو اس کی بارگاہ میں گمان کریں گے تو وہی ہوگا ہاں اتنی بات ہے کہ آپ کوئی بھی فرائض واجبات جو بھی آپ ادا کرتی ہیں سنتیں مستحبات جو بھی تو آپ عیسال سواب والدین کو اور رشداروں کو کر لیا کریں اس میں کتائی نہ کیا کریں منتان سے زینب بی نے پوچھا کہ ان کے امین دیکھا کہ کوریڈور سے گزر کر بھال لوگ ہلوہ اور نان بانٹ رہے ہیں پھر امی کے پوپو مرہومہ جو ہے وہ قرآن دیتی ہیں اور جو ہے وہ قرآن کی طرف ان کے پاؤں ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی ایسی بات نہیں اس میں صرف یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے خواب دیکھا نا ان کے جن کے پاؤں قرآن کی طرف ہو رہے ہیں جانے ان جانے میں کوئی ایسا عمل ہوا ہے کہ جو شریعت کے منافی ہے اس کے شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں اس میں ذرا غورکل نے اس صدقہ وغیرہ دے دے ایمان نے واہ کینٹ سے پوچھا کہ رمضان میں دیکھا کہ اپنے پرانے گھر گئی ہیں وہاں کھیت ہیں خواب میں کلاس ویلو ہیں تو وہاں ہی کھیتوں سے چلتے ہیں تو وہ کیا دی جوتیاں پہن لو کہیں پاؤں خراب نہ ہو جائیں وہاں سمندر بہت تو وہاں دیکھتی ہیں تو بالکل منظر مختلف ہوتا ہے سمندر بہت بڑا ہے پھر آخر میں وہ ایک طرف سورج ہے ایک طرف چاند ہے اور بڑی ویل مچھلی کچھ پریشانیاں جو آپ کے پرانے گھر ہیں یا گاؤں وغیرہ جو بھی شیر وغیرہ ہے تو وہاں سے کچھ پریشانیاں رونما ہو سکتی ہیں لرب العالمین کرم فرمائے ہر پریشانی سے محفوظ و معمون فرمائے پھر لاہور سے بین نے پوچھا کہ مرہومہ امی کو جہاں کا گھر تھا وہاں سے ان کو اس طرف پر اٹھا کر سفر کرتی ہیں اور یہ کہتی بھی کہ مجھے نیچے اتارو آپ تھک جائیں گے پھر وہیں اتارتی ہیں جہاں پر ان کو پروگرام کرنا ہوتا ہے تو وہاں جو باجی ہیں وہ بچے کو فیٹ کروا رہی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی خاص عدی عمل بھی دیکھیں ایک تو یہ پریشان ہے پریشانی کے عالم میں آپ نے یہ خواب دیکھا دوسرا یہ کہ میری بہن جہاں پر آپ جاتی ہیں تو وہاں اگر یہ خواب آپ نے دیکھا ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کہے تو وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے وہاں نہ جائیں نیکی کام ہے گھر میں بیٹے کریں طریقے سے کریں تو وہ آپ کے لئے بہتری ہے خواب میں رات دیکھتی ہیں سڑکی کنارے دو بچی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ میں ان کو علیدہ کرلوں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے میری بہن یہ آپ جو پریشانی میں رہتی ہیں اور تھوڑا مایوسی کے قریب ہو رہی ہیں اور اس پر توقع کریں انشاءاللہ وہ راستے کھولے گا آپ کے لئے یہ جو اندیریں ہیں یہ روشنی میں تبدیل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے خیرتہ فرمائے ناظرین اکرام ریپیٹ ٹیڑکہ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر بارہ وزہ انشاءاللہ آپ کے لئے پیش کی جائے گی اور ہمارا ویب پیج یاروائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اس پہ آپ جائیں کلک کریں اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ